نمسکر دوستو سواگتا ہے آپ کا اپنے چینل اسیدو آٹوموٹیو میں دوستو اس چینل پر یہاں آپ کی کارسلیٹڈ ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کی کار کے بریک پیڈ کے بارے میں تو آپ کے مئن سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہماری کار کے جو بریک پیڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں کتنے کلومیٹر کے بعد یا کتنے ٹائم کے بعد چینج کرنے چاہیے کوئی لوگ بولتا ہے کہ آپ کو کار کے بریک پیڈ لاؤ گا پچی سے ہر کلومیٹر کے بعد چینج کرنے چاہیے چاہیے کوئی کہتا ہے ہر سال یا دو سال میں چینج کرنے چاہیے تو آج میں آپ کو یہی نہیں چیزوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ ہمیں کلک اب چینج کرنے چاہیے اپنے کار کے بریک پیڈ اور اس کی کتنی لائف ہوتی ہے کتنے ٹائم تک یہ چل جاتے ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو ہے تو چلیے اسی ویڈیو کے بارے میں آج کا ہمارا ویڈیو شروع کرنے چاہیے تو ایسا ہے کہ ان کو چینج کرنے کا کوئی پکا ٹائم نہیں ہوتا ہے کار کے بریک پیڈز کو آپ کی کار کے بریک پیڈز آگر بات کریں تو نورملی تیس سے پینتیسی ہر کلومیٹر تک چل جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوستو کئی لوگ ہیں جو کافی زیادہ ٹریفک میں چلتے ہیں کافی بڑے شہروں میں چلتے ہیں اور وہ کار کے ہارڈ بریکنگ بغیرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کار کے بریکس کو بہت جلدی ویڈیو کر دیتے ہیں اور ان کی کار کے بریکس لگ بگ پندرہ سے بیس ایر کلومیٹر تک چل پاتے ہیں اور اتھرے میں بھی چینج کرنے پڑ جاتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کار کے بریک کو پینتیس سے چیلیس ایر کلومیٹر سے زیادہ تک چلا دیتے ہیں کیونکہ وہ جاتر اوپنلی جیدہ وائیڈ ایریہ میں چلتے ہیں اور وہاں پر کار کے بریک پیڈز ہوتے ہیں وہ بہت کم گستے ہیں جس کے کارنا کیا 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 ان کی کار کے بریک پیڈز ہیں ان کے بریک پیڈز ہونے کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کی کار کے بریک پیڈز آپ کے جو کپنی ہے اس پر بیٹ پینڈ کرتا ہے اگر آپ جینوین کمپنی کے بریک پیڈز دلواتے ہیں تو وہ زیادہ کلومیٹر تک چلتے ہیں لیکن اگر آپ کسی لوکل کمپنی کے بریک پیڈز دلوائیں گے تو وہ جالدی بھی روٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو ڈسک ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا بہت نقصان کرتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈ ہوتے ہیں اور اس کو بھی زیادہ گیسا دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا الگ الگ رہتا ہے چینج کرنے کا انٹرول دو لیکن اگر بات کریں گے کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ کار کا بھی ہمارا بریک پیڈ چینج کرنے والے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے آپ کو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا کہ یہ آپ کی بریک پیڈ کے اوپر ایک لوہے کی پتی لگی ہوتی ہے جب آپ کی کار کے بریک پیڈ لگ بگ دس سے پندرہ پرزنٹ رہ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ڈسک سے ساتھ لگ کر ایک آواز دینا سٹارٹ کر دیتی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی کار کی جو بریک پیڈ وہ لگ بگ بھی آوٹ ہو چکے ہیں اور اس میں بہت کم لائف بچی ہے اور اس کو آپ کو چینج کر دینا چاہیے یہ اس کے ایک پتی ایک طرح سے آپ کے جو ڈسک ہوتا ہے اس کے ساتھ گستی ہے اور کافی آواز کرتی ہے اور جب بھی آپ بریک اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بریک میں سے کوئی آواز آ رہی ہے بریک کے پاس سے ٹائر میں سے کوئی آواز آ رہی ہے وہ اسی چیز کی آواز ہوتی ہے کہ آپ کی جو بریک پیڈ وہ لگ بگ گست چکے ہیں اور انہیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ کا جو بریک کی لائف ہے یہ آپ کے چلانے پر پیڈ کرتی ہے کوئی لوگ بریک کا زیادہ یوز کرتے ہیں اور کوئی لوگ گاڑی کو کافی کم بریک یوز کرتے ہیں کافی پہلے سلو کر لیتے ہیں اور آپ بمپر ٹو برمپر ٹریک میں جیزا چلتے ہیں تو وہاں پر بریک کا زیادہ یوز ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کے بریک پیڈز ہیں وہ جلدی بھی روٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اسی چیز کے بارے میں کہ اگر آپ کی کار کے بریک پیڈ کتنے کلومیٹر پر چینج کرنے چاہیے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کار کے بریک پیڈ ابھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اسی چیز کے بارے ہمارے آج کی ویڈیوز ہی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ پڑھنے رہی ہیں اس ویڈیو کو جہاں تک دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دنے بات